میں آ رہا ہوں یار دو منٹ میں آ جار خالی سرینجو ہوتی ہے دس سی سی والی یار اسلام علیکم دوستو کیا حال شالہ جی آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج تقریباً چالیس دن بعد میں اپنے سارے کبوتروں کو نیلائی دینے والا ہوں پچھلے مہینے میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے میں نے کبوتروں کو نیلائیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے ان کو بائیس دسمبر کو نیلائیا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا دوستو آپ کے لئے آج ایک میں نئی ٹپ شیئر کروں گا نیلائی کے حوالے سے اگر آپ کے کبوتروں میں جوئے ہیں یا ان کے پروں میں مکھیاں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹن ہونے والی ہے دوستو کیونکہ آج میں کبوتروں کے جو نیلائی والا پانی ہے اس کے اندر ایک میڈیسن ڈالنے والا ہوں جس سے دوستو کبوتروں کے پروں کی ساری جوئے اور مکھیاں جو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں میں ساتھ رہیں دوستو اس وقت نہلانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور جو ٹپز ہیں اس کے اندر پانی رکھا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں میں وہ میڈیسن مکس کروں گا پانی کے اندر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور اس ہی ویڈیو میں اس میڈیسن کا نام بھی شیئر کروں گا اس ویڈیو میں وہ وار سے دیکھیں اور وار سے سنیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹن ہونے والی ہے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیو کی نیچے ریٹ کرے کر سبسکرائب بٹل زور دبائے چلے دوستو ویڈیو کی طرح بڑھتے دوستو سب مرتنوں میں پانی رکھ دیا ہے اور ابھی اس کے اندر میں میڈیسن مکس کروں گا اور اس کے بعد جو ہم سارے کبوتروں کو کھول دیں گے اور آج مجھے امید ہے کہ وہ بہت آج مجھے امید ہے کہ کبوتر دل لگا کے نہائیں گے چونکہ چالیس دن ہوگے ہم نے ان کو نیلایا نہیں تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں اس ویڈیو میں خوشک ہے یہ خالی ربی ہے جی دوستو میں اس میں میڈیسن ڈال لیتا ہوں مجھے یوز کرنے میں آسانی رہے گی وہ دوسرے والی بھی پیکٹ کھول دوں وہ بھی کھول دوں بھائی کی بار کھول لیتے ہیں نا انتا تکانہ کیا آگیا چال آج در لے کیا رہا چال آج دے آج دے لہذا تم پھر دروازے کھولتے جو ذائقہ اس کا مزے کا ہے جی چین پی بھوم بھی آنا پتا لگا ہے بھی آج دے تیرہ کی بہنگا اچھا اچھا ایک دفعہ دوائی تاہر لے پھر ہی دوائے کھولنے کیا خیال ہے سارے ہندی پاکے پھر کھول دیں ایک ایک دیں یہ کتنا اس میں جلتا ہے سولہ لیٹر دوستو یہ یہ پانچ لیٹر پانی میں میں ایک سی سی کے حساب سے ڈا رہا ہوں پانچ لیٹر یہ تقریب ان پندہ لیٹر پانی تو اس میں میں یہ تین سی سی جو ہے دوائی ڈال دوں گا تو ڈوز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو نہ ہلاتے بھی جاؤ ادھر ہو یار کدھر ہو آہ تو صحیح نا ہے حال آتے تو جاؤ ہاتھ مارتے جاؤ نہیں ہم نے تو ویڈیو پھر کس کی بنانی ہے ادھر کرنا دوستو اگر یہ جو میڈیسن والا پانی ہے کمو ترپی بھی لیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ میں یہ میڈیسن ہر دو تین ماہ بعد ایک بار استعمال کرتا رہتا ہوں تو مجھے آج تھا کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا لیکن آپ نے اس کی ڈوز کا خیال رکھنا ہے دوز آپ نے تیز نہیں کرنی پانچ لیٹر پانی میں ایک سی سی کے حساب سے تو آپ نے کلکولیٹ کر لینا آپ کا کتنا لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے اس حساب سے آپ نے اتنی ہی میڈیسن ڈالنی اس کو تیز نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا پانچ لیٹر پانی میں ایک سی سی چلیل باقی ہمیں پانی میں ڈاندے کے لیٹر پانی میں رہا ہے کہ مدین کہ موسیقی 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 ایک ہی گیا تو سب نے دیکھے دیکھے چلے جانا ہے یہ دوست آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیسن ہے اس کا جو سالڈ نیم ہے وہ ہے جی آئیور میکٹن ون پرسنٹ ایسے آئیور ٹیک کا نام سے ہے اور یہ لوکل میڈیسن ہے پاکستان کی میڈیل پاکستان لیکن آپ نے جو نام یاد رکھ رہا ہے وہ ہے جی آئیور میکٹن انجیکشن اور یہ بہت اچھا ہے یہ ویسے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی اچھا ہے لیکن یہ آج میں نے ہلانے کے لیے یوز کی ہے اس کے لیے جو پیٹ کے کیڑوں کے لیے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ لگانے کی ڈوز اور ہوتی ہے یہ نیرانے کے لیے میں نے آپ کو ڈوز بتائی ہے پانچ ہیٹر پانی میں ایک سی سی یہ اس کی پیکنگ آپ بیک سکتے ہیں یہ آئیور ٹیک کے نام سے ہے اور اس کا سالڈ نیم ہے آئیور میکٹن پاکستان سے باہر بھی تو آپ سرچ کی جائے گا یہ اس کا نام لکھا ہے انگلیس میں بھی آئیور میکٹن ون پرسنٹ یہ آپ پاکستان سے باہر بھی انڈیا میں بھی ہیں یو اے میں بھی ہیں دنگلہ دیش کہیں پہ بھی آپ دنیا میں تو آپ کو یہ سالڈ نیم کے ساتھ یہ میڈیسن مل جائے گی آئیور میکٹن تو چلنے اب باقی کیجز بھی ہیں ان کے اندر بھی میں یہ رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں تم اتروں کے نیلاتا بھی ماں پاس میڈیسن بچی ہوئی ہے یہ باقی ہوئے بھی ڈال دیتے ہیں چلو آجو چلو آجو سوڈ ر 젓 اللہ دم اتر اندر تم اتر wasting چلو آئیور چلو آجو آ Bell چلو آجو چلو آجو زہادر کبوتروں نے نہا لیا ہے اور وہ اوپر آکے پھٹیوں میں بیٹھ گئے ہیں اور اب دھوپ کے اندر بیٹھ کر اپنے پنوں کو خوشک کر رہے ہیں اور کچھ کبوتر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آکے نہانا شروع کرنے لگے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ کبوتروں نے نہا لیا ہے دوستو اگر آپ کے کبوتروں کے پروں میں بھی جوئے اور مکھیاں ہیں تو آپ یہ جو میڈیسن ہے آئیور میکٹن ون پرسنٹ یہ پانی میں ملا کے کبوتروں کا نہلائیں اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس میڈیسن سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولتے اور شکریہ جلالہ حافظ